اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وآلی محمد وآلی محمد وآلی محمد وآلی محمد السلام علیکم توفتاً یا علی علی علیہ السلام آہلِ بیت کے عمور میں شک مت کرو سلمان فارسی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ امیر المحمنین علی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اے سلمان حلاقت و بربادی ہے اس شخص کے لیے جو ہماری حقیقی معرفت نہ رکھتا ہو اور ہماری فضیلت کا انکار کرتا ہو اے سلمان محمد اور سلمان بن دعوت میں کون افضل ہے سلمان نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلی محمد افضل ہے تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے سلمان آسم بن برکہ نے آنکھ چھپنے سے پہلے بلکیس کے تخت کو فارس سے ممکلت سبا میں منتقل کر دیا حالانا کہ اس کے پاس صرف کتاب کا کچھ معمولی سا علم تھا جبکہ میرے پاس ہزار کتابوں کا علم ہے خدا نے آدم علیہ السلام کے بیٹے شش پر پچاس صفے اور عدریز علیہ السلام پر تیس صفے اور ابراہیم علیہ السلام پر بیس صفے اور ان کے علاوہ تورات انجیل زیبور اور قرآن کو نازل کیا ہے سلمان کہتا ہے میں نے ارز کیا اے میرے مولا جیسے آپ نے فرمایا بلکل ایسے ہی ہیں تو امیر کاہنات مولا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے سلمان جو کوئی بھی ہمارے امور اور ہمارے علوم میں شک کرے وہ ایسے ہے جیسے اس نے ہماری معرفت اور ہمارے حق پر ہونے کے ساتھ مزا کیا حالانا کہ خدا نے اپنی کتاب میں ہماری ولایت کو کئی مقامات پر واجب قرار دیا اور اس ولایت کے ساتھ جو صروق کرنا ہے اسے روشن اور واضح کیا